بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کارے خیر چینل میں خوش آمدید نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ دوستو ایک فقیر بہت مفلز اور کنگال تھا اس کی دعا رب تعالیٰ سے یہی تھی کہ تُو نے مجھے بغیر مشکت کے پیدا کیا ہے اسی طرح بغیر مشکت کے مجھے روزی بھی دے وہ مسلسل یہی دعا مانگا کرتا تھا اللہ حضب جل نے اس کی دعا قبول کر لی اسے خواب آیا کہ تُو ردی والے کی دکان پر جا وہاں بسیدہ کاغذوں میں تجھے ایک کاغذ ملے گا اسے لیا اور تنہائی میں پڑ صبح اٹھ کر وہ ردی والے کی دکان پر گیا ردی میں سے وہ تحریر گنج نامہ تلاش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ گنج نامہ اس کے سامنے آ گیا جو اسے خواب میں نظر آیا تھا اس نے وہ کاغذ دکان دار سے لیا تنہائی میں اس کاغذ کو پڑھا اس پرچے میں تحریر تھا کہ شہر سے پار ایک مزار ہے ادھر ہی خزانہ دفن ہے مزار کی طرف پوشت اور مو قبلہ کی طرف کر کے تیر کو کمان میں رکھ جہاں پر تیر گرے وہاں خزانہ دفن ہوگا فقیر نے تیر کمان لے کر اپنے جوہر دکھانے شروع کر دئیے جہاں تیر پھینکتا وہاں جلدی سے بیلچے سے زمین کھودنا شروع کر دیتا بیلچہ اور وہ فقیر پند ہو گئے مگر خزانہ کا نام و نشان بھی نہ ملا وہ روزانہ اسی طرح عمل کرتا تیر پھینکتا جس چگہ تیر گرتا اسے کھودتا مگر خزانہ نہ ملتا فقیر کے اس پروگرام کا بادشاہ وقت کو پتا چلا بادشاہ نے اسے طلب کیا اس نے ساری کہانی سنائی اور کہنے لگا جب سے خزانے کا پتا پایا ہے تلاش میں ہوں خزانہ نہ ملا سخت تکلیف اور مشکت میرا مقدر بن گئی ہے بادشاہ نے فقیر سے وہ گنج نامہ لے لیا خزانہ پانے کے لیے بادشاہ نے بھی تیر چلانے شروع کر دیئے چھ ماہ تک بادشاہ بھی تیر چلاتا رہا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا بادشاہ اسلامت نے نا امید ہو کر وہ گنج نامہ فقیر کو واپس کر دیا فقیر نے پھر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا آجزی انکساری اور آنکھیں عشق بار کر کے دعا کی اے اللہ تعالی میری سمجھ سے یہ اکتہ بالا اتر ہے میں راز کو نہ پاسکا تو خود ہی کمال مہربانی سے اسے حل کر دے اور مجھے خزانے تک پہنچا دے جب وہ آجز ہو کر بارگاہ الہی میں سچے دل سے گر پڑا تو آواز آئی میں نے تجھے تیر کو کمان میں رکھنے کو کہا تھا تیر چلانے اور کمالات دکھانے کا نہیں کہا تھا خزانہ تیرے پاس تھا تیرے قریب تھا تو تیر اندازی کے سفر میں اس سے دور ہوتا گیا خدا کی ذات کو اپنے اندر اپنے دل میں تلاش کر جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اپنے من میں ڈوب کر تو خزانے تک پہنچ جائے گا دوستو اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ انسان جلد بازی چلاکی اور ہوشیاری سے ہر چیز کو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ جوہر آجزی انکساری اور من میں تلاش کرنے سے ملتا ہے اور انسان ہمیشہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے مختلف چیزوں سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور اگر وہی چیز سبر آجزی اور انکساری سے حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نواز دیتا ہے بے شک انسان بہت زیادہ جلد باز ہے اور جلد بازی کی وجہ سے یہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری یوٹیوب کے چینل کارے خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ